بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے جاتے تو کچھ کھا کے نہ جاتے ہیں واپس آکے کھا لیتے ہیں یہ ایک مستحب عمل ہے تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ عید کا روزہ اس کے مطالق بہت سارے دوستوں نے پوچھا میں نے چاہا کہ پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا جائے کہ عید کا روزہ نہیں ہوتا یہ ایک مستحب عمل ہے ترمیدی شریف میں حدیث ہے حدیث نمبر 542 حضرت عبیدلہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حس حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر کو نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو کچھ کھا کے جاتے جب عیدِ عدھا عیدِ قربان کی طرف جاتے نماز پڑھنے کے لئے حتیٰ یوصلی کچھ کھا کے نہ جاتے یہاں تک کہ آپ نماز نہ پڑھ لیتے یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے قربانی دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے گوشتے کھا لیتے یہ ایک مصطبع عمل امام ترمیزی کہتے ہیں وَقَدْ اِسْتَحَبَّ قَوْمَنِ مِنْ اَحْلِ عِلْمِ اہلِ علم نے اس فعل کو مصطبع جانا ہے جب عید الفطر پڑھنے کے لئے جائے تو کچھ کھا کے جائے یہ مصطبع عمل ہے وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُفْتِرَ عَلَىٰ تَمْرِن اور مصطبع یہ کہ خجوریں کھا کے جائے وَلَا يَتَعَمَ يَوْمَ الْعَدْحَا اور عیدِ عَدْحَا عیدِ قربان کو کچھ نہ کھا جائے حتیٰ یرجِ یہاں تک واپس نہ لوٹے یہ مصطبع عمل ہے اگر کسی نے کھا لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے مصطبع عمل کرے گا تو سوابیں نہیں کرے گا تو گناہ نہیں مصطبع کی یہی تعریف ہے کہ کرے گا تو اس کو سواب ملے گا کسی نے مشکت والا کام کیا اس کو ضرورت ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مت کھا مصطبع عمل کھا لے کیوں کہ اس کی ضرورت ہے اگر نہیں کھائے گا تو اسے عید کی نماز پڑھنے میں تکلیف ہوگی اس لئے مصطبع کو یہ جانا جائے کہ یہ کرنے سے ثوابی نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے اس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھانا جب تک آپ نے قربانی نہیں کرنی کیا پتہ آپ نے دوسرے دن قربانی کرنی ہو تو کیا پتہ آپ نے تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو کیا تیسرے دن تک آپ بھکے رہیں گے ہرگز نہیں یہ عید نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی عید کو عید فطر کو کھا کے جاتے تھے اور یہ بتانا مقصود ہوتا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج روزہ ہے اور عید قربان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کھا کے جاتے واپس آکے قربانی دیتے اور اس کا گوشت کھاتے تو یہ ایک فیل اچھا عمل ہے مستحب ہے لیکن فرض واجہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے روزے کو منع فرمایا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں چھبیس بہتر حدیث کا نمبر ہے کہ نہا ان سیام یومین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دن روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے یوم العدہ و یوم الفطر عید قربان کے دن اور عید فطر یہ دو دن فطر اور عید عدہ ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح حدیث نمبر چھبیس چوہتر حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم نہر اور یوم فطر عید فطر اور عید نہر اور عید قربان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت چھبیس چھہتر مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید العدہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 26-77 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام تشریقی ایام اقل وحشربن تشریق کے دن کھانے اور پینے کے دن تشریق کے دن ہوتے دس دس گیارہ بارہ اور تیرہ چار دن ہی کھانے پینے کے دن چار دن یہ ہے اور ایک دن عید الفطر کا پورے سال میں پانچ دن جو ہی یہ روزہ رکھنا منع ہے ایک دس ظلہ گیارہ بارہ اور تیرہ چار دن یہ ہے اور ایک عید الفطر کا دن پورے سال میں پانچ دن ہے جن میں ہم روزہ نہیں رکھیں گے باقی سارا سال ہم جب بھی چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل ہے یہ مصطحب عمل ہے کہ اگر آپ کچھ کھا کے جاتے ہیں عید الفطر سے پہلے تو یہ مصطحب ہے اگر نہیں کھا کے جاتے تو کوئی گناہ نہیں اسی طرح عید العدہ سے پہلے کچھ نہیں کھا کے جاتے ہیں یہ مصطحب اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کھا سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں اور اس کا تعلق قربانی سے نہیں یہ صرف عید کی نماز تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز سے پہلے یوم الفطر یعنی عید فطر مٹھی عید سے پہلے آپ کچھ کھا کے جاتے تھے یہ مصطحب ہے اور بڑی عید یعنی عید قربان سے پہلے کچھ نہ کھا کے جاتے یہ مصطحب ہے واپس آکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے اس میں کوئی روزہ نہیں یہ صرف عید کی نماز تک یہ عمل ہے تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے اور نہ اس کا تعلق قربانی سے ہے تو اگر آپ دوسرے دن قربانی کریں گے تو کیا دوسرے دن تک آپ نہیں کھائیں گے اگر آپ تیسرے دن قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ تیسرے دن تک آپ کچھ نہیں کھائیں گے ہرگز نہیں یہ صرف نماز عید تک ہے کہ چھوٹی میٹھی عید کو آپ نے کچھ کھا کے جانا اس لئے اس کو میٹھی عید کہتے ہیں اور بڑی عید یعنی عید قربان کو کچھ نہ کھا کر جانا یہ مستحب ہے اگر کوئی کھا کے جائے گا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی قربانی میں کوئی مسئلہ ہوگا تو اس بات کی وضاعت کرنی تھی دوستوں کو بتانا تھا کہ جب ضرورت ہو تو آپ کھا سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تبارک وطالع عمل کی توفیق نصیب فرمائے دینِ متین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ